مسجد اقصہ کی تاریخ پانچ ہزار سال سے زیادہ پرانی ہے یہ زمین پر بننے والی دوسری مسجد تھی اور مسلمانوں کے لیے یہ تیسری اہم ترین مسجد کی حیثیت رکھتی ہے مسجد اقصہ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً چالیس سال کے بعد تعمیر کیا گیا اس مسجد کی بنیاد حضرت عبراہیم علیہ السلام یا حضرت دعوت علیہ السلام نے رکھی تھی جبکہ اس کی تعمیر اور تکمیل حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے دور میں فرمائی مسجد اقصہ فلسطین کے شہر یروشلم میں موجود ہے اس مسجد کی نسبت سے اس پورے شہر کو ہی بیت المقدس کے نام سے آج لوگ پکارتے ہیں اس شہر کا ذرا ذرا مقدس ہے اکثر انبیاء اکرام اسی شہر میں معبوس ہوئے اور اس مسجد کے ساتھ ان کا گہرہ تعلق رہا یہ مسجد مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یقصہ متبرک اور اہمیت رکھتی ہے یہی مسجد مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے اور مسلمان سترہ ماہ تک اس کی طرف روح کر کے نمازیں ادا کرتے رہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کے موقع پر تشریف لے کر گئے تو یہی مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی منزل بنا اور یہ وہ واحد مسجد ہے جس میں ایک وقت میں تمام انبیاء اکرام نے قیام فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کی امامت فرمائی یہ وہ مسجد ہے جہاں سے براہ راست زمین سے آسمان تک کا کنیکشن میراج کی رات بنا تھا پاکیزگی کی لہرے بھی یہی سے اٹھی تھی اور مسلمانوں کے لئے میراج کے بعد سے اس جگہ کی اہمیت کا ہی گناہ بڑھ گئی کیونکہ اب اسے صرف قبلہ اول نہیں بلکہ نکتہ میراج کی حیثیت بھی حاصل ہو گئی یہاں پر حضرت دعوت علیہ السلام، حضرت سلمان علیہ السلام اور دوسرے کئی انبیاء اکرام کی قبرے بھی موجود ہیں اور اسی مسجد میں حضرت مریم علیہ السلام کو جنتی پھل ملتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی مسجد کے اندر ہی ہوئی حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں اس امارت کی تعمیر پہلی مرتبہ ہوئی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ حضرت سلمان علیہ السلام کو جنات پر بھی کنٹرول دیا تھا چنانچہ آپ نے جنات کے ذریعے سے اس امارت کی تعمیر کا کام کروایا اور تقریباً ایک سال سے زیادہ کے عرصے میں یہ امارت بن کر تیار ہوئی یہ امارت حیقل سلمانی کے نام سے مشہور ہوئی حیقل سلمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا جس کی لمبائی نوے فٹ چڑائی تیس فٹ اور انچائی پنتالیس فٹ تھی اس کے اندر پاک ترین جگہ بھی بنائی گئی جہاں پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بادشاہ بخت نصر نے اس مسجد پر حملہ کر کے اس کو زمین بوس کر دیا اس کے بعد تابوت سکینہ کہیں پر ایسا غائب ہوا کہ آج تک کسی کو نہیں مل سکا یہ مسجد کئی سالوں تک ایسے ہی زمین بوس رہی جب تک کہ 636 میں حضرت عمر نے فلسطین کو فتح کرنے کے بعد اس کو تعمیر کروایا اس تعمیر کے کچھ عرصہ کے بعد حلیفہ عبد الملک بن مروان نے اس مسجد کی تعمیر کا کام دوبارہ سے شروع کروایا جسے اس کے بیٹے الولید بن عبد الملک نے 705 عیسوی میں مکمل کیا اس کے بعد 746 عیسوی میں زلزلے سے یہ مسجد مکمل طور پر شہید ہو گئی تو عباسی خلیفہ نے 754 عیسوی میں دوبارہ اس کی تعمیر کا کام کیا اس کے بعد 1033 عیسوی میں مسجد دوبارہ زلزلے سے شہید ہو گئی تو دو سالوں کے بعد فاطمی دور میں اس کی تعمیر ایک نئے سرے سے کرنا پڑی اور اس کے بعد 1186 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مسجد کی تعمیر و توسیع کا کام اپنے دور حکومت میں کروایا مسجد اقصہ یروشیلم کی مشرق میں ایک پہاڑی اہاتے میں موجود ہے جسے مسلمان حرم شریف اور یہودی بیت الہم کے نام سے پکارتے ہیں مسجد اقصہ کا رقبہ تقریباً ایک لاکھ چھالیس ہزار سکیئر میٹر ہے جس میں تقریباً پانچ لاکھ نمازیوں کی گنجائش موجود ہے مسجد میں دو بڑے گمبت اور دس چھوٹے گمبت موجود ہیں اس کے علاوہ چار مینار بھی مسجد اقصہ کا حصہ ہیں جن میں سے ہر مینار کی لمبائی سنتیس میٹر یعنی ایک سو اکیس فٹ ہے مسجد کے چاروں طرف ازان کے لیے خانے موجود ہیں جبکہ برجوں کی تعداد چونتیس ہے مسجد اقصہ کے دس دروازے ہیں جن میں سے کئی دروازے آج کے دور میں بند ہیں اس کی دیواریں تاریخ میں سترہ مرتبہ سے زیادہ مکمل طور پر منہدیم ہوئی لیکن جلد ہی ان کو دوبارہ سے بنوا دیا گیا آخری بار اس مسجد کی سب سے بڑی تعمیر پندرہ سو چھالیس عیسویں میں سلطان سلمان قانونی نے کروائی اس مسجد میں کئی گزرگاہیں اور برامدے بھی موجود ہیں جن کو مختلف وقتوں میں بادشاہوں اور مختلف عمرہ نے تعمیر کروایا مسجد میں پچیس سے زیادہ میٹھے پانی کے کوئیں موجود ہیں اور کئی پانی کی سبیلیں اس مسجد کا حصہ ہیں آج جو اس مسجد کی موجودہ شکل ہے اس کا نقشہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور میں بنوایا تھا قدیم زمانے میں مسجد اقصہ میں جننے والے کندیلوں کی تعداد تقریباً ساتھ سوتی الگرز اسلام کا یہ تیسرا مقدس ترین شہر اور مسجد اقصہ بڑی ہی فضیلتوں اور برکتوں کی مالک ہے یہ شہر دنیا کی شروعات سے لے کر اس کے اختتام تک بے حد اہم اور فیصلہ کن ہے اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہمیشہ ایسے ہی قائم و دائم رکھے اور اس شہر کو کافروں کے شر اور حملوں سے محفوظ رکھے تا کہ یہ مسجد ہمیشہ ایسے ہی مسلمانوں کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا گہوارہ بنی رہے آئی ہوب کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ